میں ہوں آپ کے ساتھ ایشور ایدوبے اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار بتائیں گے اب تک کی تمام خبریں پہلی خبر پٹنا سے آپ کو بتا دیں کہ دو بچیوں سے ریپ کیس پر ایس ایس پی نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پٹنا پولیس نے پریس کانفرنس کیا اور بڑا خلاصہ کر دیا اروپی کی عمر قریب پچپن سے ساٹھ سال ہے ریپ کے بعد بچی کے سر پر اس نے حملہ کیا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا میں استعمال پتھر کو پولیس نے برامت کر لیا ہے دیوانند ببلو نے واردات کو یہاں پر انجام دیا تھا تو پہلے چورنڈ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک بچی گھائل حالت میں اور ایک امرت ملی تھی آپ کو بتا دیں کہ آٹھ جنوری کو دو بچیوں کا پہلے کرنپ کیا گیا اس کے بعد ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ایک بچی کا علاج چل رہا ہے جبکہ ایک بچی کی موت ہو گئی تو جو آروپی ہے اس گھٹنا کا اس میں پولیس نے بتایا کہ ایک ہی آروپی تھا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو بڑی جوانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس اسپی نے یہ بڑا کھلا سا یہاں پر کیا ہے اس پورے ماملے پر جہاں پتا دے کہ جو آروپی ہے وہ 55 سے 60 سال کی عمر کا بتایا جو آرہا ہے جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آگی کی کاربائی میں پولیس اب جھوٹی ہوئی ہے بتا دے کہ یہ مانویہ بھاوناوں کو جھگجور دینے والا ایک کرائم یہاں پر کیا گیا ہے اور مکہ آروپی جو تھا جو فرار چل رہا تھا اتنے دنوں سے اسے پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے تو جس طریقے سے یہ پوری گھٹنا سامنے آئی تھی ہم نے بھی لگاتار آپ کو خبر دکھائی تھی آٹھ تاریخ کو دو بچیوں کا بھرن ہوتا ہے داناپور کے فلواری علاقے میں مہادلت پریوار کی دو بچیاں نو تاریخ کی تڑکے صبح ایک بچی کی موت ہو جاتی ہے دوسری بچی خون سے لڑپت ملتی ہے کےتوں کے پاس اس کے بعد لوگ آکروسیت ہو جاتے ہیں جم کر بوال مچاتے ہیں روڈ کو جام کرتے ہیں پولیس بجانچ میں جھٹی ہے اور آخر کار اب پٹنا ایسس پی نے آج صبح اس گھٹنا سے پردہ اٹھا دیا ہے کھلاسہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک آروپی ہے جس کی عمر پچپن سے ساٹھ سال بتائی جا رہی ہے اسے اس پورے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور جس پتھل سے لڑکیوں پر حملہ کیا گیا اسے بھی پولیس نے جبت کر لیا ہے اس پرکار جو پٹنا پولیس نے اس گھٹنا کا پوری طرح سے ادھے دھن کر لیا جو پیڑید بچی ہے اس کا بھی اسٹیٹمنٹ ہم لوگوں نے لیا پوری طرح سے سوست ہو جائے گی تو پھر پوریسٹیت اسٹیٹمنٹ لے کر 164 کا اسٹیٹمنٹ کرایا جائے گا اور آگے جو انوسمدان ہے جو سب سے مہتپورن بات ہے اس کیس میں کہ پورا اس کیس کا جو انوسمگیشن ہوا ہے اس میں جو ایویڈنس ہم لوگ کلیکٹ کی ہیں ابھی تک گھٹنا اسٹھل سے اور ایمز سے جو ہم کو ڈاکٹرز نے دیا ہے تو ہم لوگ اس بات کے لیے پوری سارا سے بسوست آسوست ہیں کہ سائنٹیفیک ایویڈنس کے بل پر ہم لوگ سیگھ رہی اس گھٹنا میں جو دیسی ہیں اس کو سجا دلا پائیں گے کیا دونوں بچیوں کے دوسری بچی کے ساتھ یہ ریپ کا ہوا ہے جو ڈاکٹر نے جو ہم لوگ کو دیا ہے انجری ریپورٹ دی ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ سمبھاؤنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کئی طرح کہ ہم لوگ کو سیجر دیئے ہیں جس کو فردر ہم لوگ ایفیسل جانچ کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے بعد ایفیسل جانچ سے جو چیزیں آئیں گی اسے ہم لوگ کوروبریٹ کریں اس میں ایک چیز اور مہت پورن بات انہوں نے بتا ہے ایک جمعیت بچی ہے اس کے ساتھ انہوں نے دو تین بار پہلے بھی پریاس کیا تھا یہی لئے اس چیز کو جب انہوں نے بچی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے کوروبریٹ کیا تو وہ بھی لگتار یہی کہہ رہی کہ ایک آدمی اور دو محلہ ہے ہم لوگ یہ انفرنس ڈرا کر رہا ہے کہ وہ دونوں محلہ وہی ہیں حالانکہ ابھی تک کوئی محلہ سامنے آئی نہیں ہے لیکن ہم لوگ جو ہے ہم نے اپنے جو اے ایس پی فلواری ہیں چو فلواری جو ایس آئی ٹی کے صدق سے ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ جائیں گے گاؤں میں اور یہ انہوں نے دیکھا ہے اور آپ کے محلہ سے بھی ہم لوگ انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ دونوں محلہوں نے اس ویقت کو دونوں لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے تو جرور سامنے آئے پولیس کو اسٹیٹمنٹ دے اور ہم کو جو ہے عویقت کو سجا دلانے میں کافی مدد ملے گی اور اب بڑی خبر بنگال سے جہواتادے کی پرولیا میں سادھو پر حملہ کیا گیا امیت مالویا نے ویڈیو جاری کیا ہے ٹی ایم سی پر حملے کا آروپ لگایا گیا ہے تو پرشمنگال کے پرولیا میں سادھو پر حملہ کیا گیا ہے اور اس کو لے کر امیت مالویا نے ٹی ایم سی پر آروپ لگایا ہے سادھو پر حملہ کیا گیا گاڑی بھی توڑی گئی پرولیا میں پال گھر جیسی گھٹنا ہوئی ہے معاملے میں اب تک بارہ آروپی گرفتار کر لی گئے ہیں سب ہی بارہ آروپیوں کی کوٹ میں پیشی یہاں پر ہوئی ہے اور اس کا ویڈیو امیت مالویا نے جاری کیا ہے تو امیت مالویا بی جی پی نیتا انہوں نے اس کو پورے اس ویڈیو کو جاری کیا ہے